اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بائید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیٹھ گئیں یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی زمانت قرار پائے ہیں تو حضور کی صورت میں جو انام ہوا حضرت حسان بن صابق اکثر کہا کرتے تھے مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا أَمْ بَعَصَ فِيْنَا مُحَمَّدَا ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی اتا کر دیا ہے ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو ساری زندگی ان کے گیت گائیں میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھوٹی ساری زندگی حضور کا نام جپو ساری زندگی حضور پہ ضرور پڑو لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چرارنگ کرو صرف اپنے گھروں اور اپنے بازاروں میں جنڈیاں ہی نہ لگاؤ بلکہ دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جنڈی لگاؤ صرف مندھیروں پہ چرارنگ ہی نہ کرو بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چرارنگ کرو حضور پہ ضرور پڑو حضور کا ذکر کرو اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناو حضور کی شانے سناو حضور کی صیرت بتاؤ انہیں اپنے گھر کے ماحول کے اندر اپنی مسجد میں اپنی گلی میں اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیا دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسیں گی اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی وہاں میار دیکھا جاتا ہے وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں وہ دیکھتے کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے یار چہرہ تو چمکدار تھا اسی لئے ابو لہب کہتے ہیں شولے کی طرح چمکتا ہوا لیکن جہنم کا ایندن بنا اور کالے رنگ والا ہونٹ موٹے ہیں لیکن قابل کی چھت میں کھڑا ازان دے رہا ہے تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانے جاتے ہیں یہ وفاداروں کا در ہے یہاں بے وفائی کا تصوری نہیں ہے وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں اس لئے ان سے محبت کا ربط قائم کیجئے اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے اپنے گھروں میں میلاد کیجئے لازم نہیں ہے کسی عالم دین کو بولاؤ آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھئیے گا بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی صیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی صیرت بتایا کرتے تھے حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جائے کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی ظلفیں کیسی تھی یہی میلاد ہے نا میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے شمائل کا ذکر ہوتا ہے خسائل کا ذکر ہوتا ہے اور موسم حج کا ہے ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سید و نابو تفیل تڑ گئے یہ آخری صحابی ہیں اس کے بعد کوئی صحابی نہیں حضور کے وسال کے ایک سو سال بعد تک زندہ رہے تو کہا لوگو آؤ اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو آؤ مجھ سے حضور کی بانتے سنو لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے تو حضرت ابو تفیل نے تین لفظوں میں میرے حضور کا حلیہ بیان کیا یاد کر لو حضرت ابو تفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یدہ ملیہا مقصدہ ایک تو چٹے رنگ کے تھے ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا دوسری بات ملیحا حضور کا حسن نمکین تھا اور تیسرا مقصدہ حضور متوازن تھے نہ قد لمبا نہ قد پست سواء صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر لیسا بتویل الممغت ولا بالکسیر المتردد نہ پست کے عجیب دیکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں بلکہ درمیانہ قد لیکن ازا جامع القوم غامرہم سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندے لوگوں کے سروں سے اوچھے دکھائی دیتے یہ اللہ نے شان دیا اپنے محبوب کو موکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لات کالی زلفت اکھ مستانی ہے حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دی ہے تو سیاہ پہاڑ ہیں تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہران دکھا تو بے ساختا انہوں نے کہا تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا وہ دیکھو چاند چڑھ گئے ہے تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا وہ دیکھو چاند چڑھ گئے ہے مورخ اسلام افی جیلندری نقشہ کہلتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناکہ سوار آخر زبان پر اشرقل بدر و علینا کی صدائیں تھی دلوں میں مادعا للہ دائی کی دعائیں تھی نبوت کی سواری جس طرف سے ہو ہو کے جاتی تھی درود و نات کے نغمات کی آواز آتی تھی کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے درود و نات کے لالے